موسیقی رازانی لکھنو کے سواست بہنچو راہے پر منگلوار کو وکیلوں نے زوردار پردرشن کیا اور لکھنو پولیس کی تانشاہی گلتکارہ شیلی اور وکیلوں پر گینگشتہ ریکٹ کی کاروائی کو لے کر ادیوکتاؤ نے پولیس کمیشنیر لکھنو کا پتلا فوکا ساتھی پولیس کے خلاف جمگرنہ ربازی بھی کی دوران موقع پر بھاری سنکھیا میں پولیس بل تینات رہا آپ کو بتا دیں کہ کالے کورٹ میں کورٹ پریسر کے باہرہ راجکتہ کرنے والے کثیت وکیلوں پر ہائی کورٹ کی لکھنو پیٹ نے سکتی کی ہے اور راجے سرکار کو آدیش دیا ہے کہ پروپرٹی ڈیلنگ کرنے والے وکیلوں پر کاروائی کی جائے وہیں کورٹ نے آگے کہا تھا کہ کچھ معاملوں میں وکیلوں کے بھیس میں جمینوں پر قبضے سمیں سمپتیوں کے لیے دھمکی دینے والے پروپرٹی ڈیلر کے خلاف سکایتے ہیں ایسے میں سرکار ان کے خلاف کاروائی کرے ساتھی آئے کر ویبھاگ کو بھی حادیش دیا تھا کہ ایسے پروپرٹی ڈیلر وکیلوں کے سمبند میں ریپورٹ پیش کی جائے جس کو لے کر وکیل پردرشن کر رہے ہیں اور پردرشن کر رہے وکیلوں کا کہنا ہے کہ لکھنو پولیس وکیلوں کے اوپا زبردستی جمین قبضہ کرنے اور گینگیشٹر ڈیکٹری کاروائی کی جا رہی ہے اس کو لے کر وکیلوں نے پولیس کے ویرود میں پردرشن کیا اور لکھنو پولیس کمیشنریٹ کا پتلا فوق کر پولیس کو چیتاؤنی دی ہے ادوکتوں پر گینگیشٹر کی کاروائی نہیں ہونی چاہیے ادوکتوں پر ایڈوکیٹ پروٹیشن ایڈ کو لاغو کرنا چاہیے ادوکتوں کو سرکچہ ہونی چاہیے اور ادوکتوں پر فریضی مخدر لگانا بند کرنا چاہیے پولیس کو ادوکتوں کو دبانے کا کار کیا جا رہا ہے تاکہ دبے کچھ لے ورگ کا کی آواز ادوکتا اٹھانا پائے کیونکہ سماج میں ایک ہی وقتی ہے ایسا ہے ورگ جو سب کی بات کو اٹھاتا ہو چاہیے ہمارے پریس کرمیوں کی بات ہو چاہیے دبے کچھ لے جتنے سماج کو ان کی بات کوئی اٹھاتا ہے اگر تھانے پر کوئی بات کرتا ہے یا نیای کی بات کرتا ہو وکیل کرتا ہے اس لیے آج پرساسن کے نجروں پر سب سے وکیل ہے کیونکہ وہ یریبوں کے نیای دلانے کار کرتا ہے اور اس لیے ان کو دبانے کا کار کیا جا رہا ہے جن کو مقادمے لکھنے کا باور ہے ان کے اوپر کب مقادمے لکھے جائیں گے جو تھانوں پر بائٹ کے سنڈیکیٹ ایک نہیں دسیوں ہم ایسے معاملے جانتے ہیں جو تھانے آدھیج چوکی چاکتے چوکی انچار ملی باگر سے دسیوں پروپرٹی پر کبھیل کرانے کا کام کیے ان کے اوپر کب کاروائی ہوگی آپ کے مادم سے جانا چاہیں گے ان کے اوپر کب کاروائی ہوگی ان کے اوپر کب گینگیشٹر لگے گا ان کو کب جیل بیٹھا جائے گا جتنے بھی ہمارے ورثبان کاروائی جتنے بھی ہے سب ہی لوگ یہاں پر موجود ہیں اور سب کی مانگ ہے کہ ہم لوگ کی ادیوکتہ پرٹیشن ایکنکی بات کیا رہی ہے اس کے بھی مانگ کیا رہی ہے اور جو جتنی بلیم لگائی آ رہے ہیں اسے خلاف اگر پولیس چوپنیوں کے سرکار ہی بولتی ہے اور ابھی ہم لوگ اس بات کری جائے گی اور آرے آلے مکل میں بدان سبار پرٹیشن کیا جائے گا وہی ایڈی سی بی چرنجی اوناس سنہ دوارہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قانون کا راج ہے اور قانون کا راج رہے گا اگر کوئی ویکت یا کسی بھی سماس سے ہو یا پھر کسی اورگنائزیشن سے ہو وہ قانون کا پالن نہیں کرے گا تو اس پر کاروائی ہوگی اب ڈیمکریسی ہے لیکن پھر بھی میرا ایک آنا ہے کہ ہم صرف قانون کے حساب سے ہی کام کرتے ہیں ہم لا انفورسنگ ایجنسی ہیں یا دی کوئی ویکتی چاہے کوئی بھی ویکتی ہو کسی اورگنائزیشن کا ہو یا دی کانون کو بریج کر رہ گیا تو کاروائی ہوگی لیکن ساتھی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسی نردوس برکتی کے درد کاروائی نہ ہو اس کے لیے ہم نے اپنی سمجھتی بیوستہ ہے سنہ چلی قانون کو توڑنیوں پر کیون سا آسواسن ہو سکتا بہرالے دی وقتاؤں کا کہنا ہے کہ پولیس منمانی کر کے سب یہ دی وقتاؤں پر گینگشٹر ایکٹ میں فسا کر دبانا چاہتی ہے وہی پولیس پر ساسن کا کہنا ہے کہ اگر آپ کانون کا پالن نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی خیرہ آگے کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی بیونو ریپورٹ دا لیڈر ہندی